ہلو فرنڈز السلام علیکم آپ کو میرے اس یوٹیوب چینل ٹیسٹور مائنڈ میں خوش آمدید دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ مزیدار اور جسوسی پہلیاں سالو کریں گے تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا پہلی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور سے دبالیں چلیں آپ پہلی پہلی سے شروعات کرتے ہیں محسن ریما کا ہسپنڈ ہوتا ہے اور ایک دن اسے بزنس میٹنگ کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا پڑ جاتا ہے ابھی محسن کو گئے ہوئے صرف دو ہی دن ہوئے ہوتے ہیں کہ تبھی ریما کے پاس محسن کا فون آتا ہے محسن ریما کو بولتا ہے کہ میرا ایک دوست ہے اسے کچھ دنوں تک ہمارے گھر پر ٹھہرنا پڑے گا کیا میں اسے اپنے گھر لے آؤں تو ریما ہاں بول دیتی ہے پھر محسن ریما کو بتاتا ہے کہ وہ دیکھ بھی نہیں سکتا تو ریما محسن کو ایک دم سے بولتی ہے کہ اس کو ہم زیادہ دن تک اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے کیونکہ اس کی دیکھ بال کے لیے مجھے بہت مشکل ہوگی میں یہ کام نہیں کر سکتی محسن تبھی فون کارڈ دیتا ہے اور دوبارہ گھر کبھی بھی نہیں آتا کچھ دنوں بعد ریما مارکٹ کی طرف جا رہی ہوتی ہے تب ہی اسے محسن دکھائی دیتا ہے تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ اس نے بہت بڑی بھول کی ہے تو دوستو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ریما نے کیا بھول کی ہے آنسر دیکھنے سے پہلے آپ اپنا آنسر سوچ کر ہمیں کومنٹ میں بتائیے تو چلیں آپ اس کا آنسر دیکھ لیتے ہیں جب محسن نے ریما سے اپنے فرینڈ کے بارے میں بات کی تھی کہ وہ دیکھ نہیں سکتا تو ریما نے اسے منع کر دیا تھا تو وہ اپنی ہی بات کر رہا تھا دراصل اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور اب وہ دیکھ نہیں سکتا اور یہ دیکھ کر ریما کو بہت برا لگا اور اسے اپنے گھر لے گئی چلیں اب دوسری پہلی دیکھ لیتے ہیں دوستو میں آپ سے ابھی ایک کوئسچن پوچھنے والا ہوں یہ کوئسچن تھوڑا سا لوجیکل ہونے والا ہے میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں یہ تھوڑا سا آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے یار پتہ نہیں میں کیا بھول رہا ہوں راہل نے ایک مرہ ہوا کتہ بھاگتے ہوئے دیکھا بتاؤ کیسے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا آنسر تھوڑا سا لوجیکل ہے تو جیسے ہی آپ کو اس کا آنسر سمجھ آ جائے آپ اپنا آنسر مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا تو چلے جلدی سے اب اس کا آنسر دیکھ لیتے ہیں اس کا آنسر اس کوئسچن میں ہی چھپا ہوا تھا اگر آپ نے دھیان سے سنا ہو راہل نے ایک مرہ ہوا کتہ بھاگتے ہوئے دیکھا اس کا آنسر ہے کیونکہ کتہ مرہ ہوا تھا اور راہل بھاگ رہا تھا دیکھا اس کا آنسر کتنا آسان تھا I hope آپ نے اس کا آنسر دھون لیا تھا اگر آپ کا بھی یہی آنسر تھا تو جلدی سے اس ویڈیو کو ایک لائک دے دیجئے کیونکہ آپ بعد میں لائک کرنا کیا بھول جاتے ہو اور لائک کیے بنا ہی چلے جاتے ہو چلے اب تیسری پہلی دیکھ لیتے ہیں دوستو یہ والا question یہ بھی پچھلے والے کی طرح logical ہے لیکن اس کا آنسر تھوڑا سا الگ ہونے والا ہے تو یہ question ہے بتائیں انگلیش کا کون سا alphabet ہے جس میں بہت سارا پانی ہوتا ہے اس کا آنسر بہت ہی سمپل ہے ہم سب کو اس کا آنسر پتا ہے لیکن دیکھتے ہیں آپ اس کا آنسر ڈونڈ پاتے ہیں یا نہیں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سے چلے اب اس کا آنسر دیکھ لیتے ہیں جو alphabet ہے وہ ہے سی جب ہم سی کو بولتے ہیں تو وہ actually سی جیسا ساؤنڈ دیتا ہے جس کا مطلب پوشن ہوتا ہے چلے اب چوتھی پہلی دیکھ لیتے ہیں یہ پہلی ہمیں بھیجی ہے محمد تہا امران نے بتائیں وہ کیا ہے ہاتھ میں ڈنڈا نہ تلوار ڈنڈا نہ سا ایک چوکی دار آپ کو کیا لگتا ہے آپ اپنا آنسر کومنٹ کر کے بتائیں تو چلے اب اس کا آنسر دیکھ لیتے ہیں اور آنسر ہے تالا لاک چلے اب پانچویں پہلی دیکھ لیتے ہیں یہ پہلی ہمیں بھیجی ہے سادیا نصیر نے دوستو اس پہلی میں آپ کو بتانا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے ناک پہ بیٹھے پکڑے کان سننے میں کتنا عجیب ہے نا دوستو ہنڈ کے طور پر میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا استعمال دن با دن بڑھتا جا رہا ہے چلے اب اس کا آنسر دیکھ لیتے ہیں اور اس کا آنسر ہے جس کا استعمال روز با روز بڑھتا جا رہا ہے چلے اب انٹرسٹنگ اور لاس پہلی دیکھ لیتے ہیں ایک قیدی جیسے تیسے گڑھا کھوٹ کر جیل کے نیچے سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسے پتا تھا کہ ایک طرف سے آگے بڑھنے پر اسے بہت سارے سام ملیں گے اور دوسری طرف تو ٹائلٹ تھا تو وہاں بہت ساری گندگی ہوگی اب اسے بھاگنا ہے لیکن وہ بھاگنے کیلئے کہاں سے آگے بڑھے کیا آپ بتا سکتے ہیں اسے کیا کرنا چاہیے اپنا آنسر کومنٹ کریں چلیں اب اس کا آنسر دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ سن کر ایسا لگتا ہے کہ یہاں کیا کرنا چاہیے کیا ہوگا لیکن تھوڑا دھیان سے دیکھئے وہ یہاں سے نیچے تھوڑا اور گڑھا کھوٹ کر آگے جا سکتا ہے اور اس طرف سے آگے بڑھ کر باہر نکل سکتا ہے کیا آپ نے اس کا آنسر سوچا تھا تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجئے گا اور ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے فرینڈز کو بھی ضرور دکھائیے گا اور آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے اس بیل آئیکن کو ضرور سے دبائیے گا اور اپنا بہت سا خیار رکھئے گا تھانکس فر ووچنگ